میں ایک جگہ جا گیا ایک جگہ اس نے کہا جی یہ پانی دم کر دے کوئی جوٹا بھی کر دے میں نے کہا میں دم کر دیتا ہوں میں نے پوچھا زمزم ہے کنی بھارش کا پانی ہے میں نے کہا اچھا میں دم کر دیتا ہوں اس کا ایک واقعہ سنایا کہلنے کہ ہم تاریخ گئے سہر و تفریق ہم نے کہا جیسے ہماری مری ہے اور پہاڑی علاقے ہیں تو وہاں کسی نے کہا کہ ایک اللہ والے ہیں وہ پانی دم کیا ہوا دیتے ہیں اور مریض کسی بھی مرز کہو ٹھیک ہو جاتا ہے ان سے پانی ضرور لے کے آنا اور وہ کوئی فیس وغیرہ کوئی نظرانہ نہیں لیتے ان کا پتہ انہوں نے دے دیا وہ کہہ لگے کہ ہم وہاں کے پتہ پوچھتے پوچھتے وہاں پہنچے بابا جی تھے سادہ سا ایک گھر تھا وہاں ان کا قیام تھا تو ہم نے ان سے عرض کیا کہ جو وہ پانی ہے پانی ہے آپ کے پاس اب وہ کہنے لگے بابا جی کے پاس گئے تو انہوں نے وہ دم کیا پانی بوتل میں یہ جیسے منر وٹل کی بوتل اتنے خالی اس میں پانی بھرا ہوا تھا دے دیا ہماری شکلیں دیکھ کے کہنے لگا تمہیں دم کیا پانی کی حقیقت بتاؤں کیا ہے اب دل گوھر سے سنیے گا کہا کہ کچھ ہی نہیں ہے دم کیا پانی یہ ایسا میں بارش کا پانی ہے حدیث میں آتا ہے مفہوم ہے ہر بارش کے پانی کے کترے کے ساتھ ایک فرشتہ اترتا ہے یہ آج سے آیا ہے آسمانوں سے آیا ہے اور اس کے ساتھ اللہ کی رحمت ہے اس کے ساتھ دوری فرشتے ہیں اس کے ساتھ رحمت والے فرشتے ہیں اس کے ساتھ رحمت والے فرشتے ہیں تو جس کے ساتھ رحمت والے فرشتے ہوں جس کے ساتھ رحمت والے فرشتے ہوں تو اس کے شفا ہونے میں شک کیسے ہو سکتا ہے اس کی شفا یادی میں شک کیسے ہو سکتا ہے پھر اپنا واقعہ سنایا کہا کہ مجھے ہو گیا فالج میری زبان دند ہو گئی اور میرا جسم بالکل جو ہے چلنے کھلنے کے قابل نہ رہا میں چل پھر نہیں سکتا تھا میں بول نہیں سکتا تھا اور مجھے تائف کی ہسپتال میں لے گئے پھر وہاں سے کسی اور بڑی ہسپتال میں لے گئے پھر وہاں سے اور بڑی ہسپتال میں لے گئے کوئی ڈیٹھ سال پہنے دو سال تقریبا میں اسی علاج مالجے میں رہا ایک دفعہ میرے تائف کا ایک بددو آیا بددو کہتے ہیں اصل میں دیہاتی کو بددو آیا میری عیادت کرنے میری عماری کے بارے میں پوچھنے جو آیا کہ مجھے کہنے لگا کہ تم اپنے روایتی علاج کو بھول گیا کونسا کہ ہمارے بڑے ہمارے بڑے بارش کے پانی سے علاج کرتے تھے تو نے بارش کا پانی نہیں پیا میں نے کہا میں تو بھول گیا کہلے لگا ایسے ہی رنگ برنگی گوڑیاں کھا رہا تیرا بچا کیا ہے باقی سہت مند آدمی سادہ گزائیں کھانے والا بکریوں کا دودھ اونٹنیوں کا دودھ پینے والا اونٹ کا گوش کھانے والا پنیر جبریں کھانے والا یہ تو بندہ تھا ہی کیا ہو گیا تو یہ کہ لگا اس نے بوتل میرے سامنے رکھی میں آتے ہوئے ہی ایک بوتل اٹھا سکا ہوں جہاں تو رہتا ہے وہاں تو بارشیں زیادہ ہوتی ہیں پانی اکٹھا کرا اور وہی پانی پی کہا کہ بس میری آنکھ کھل گئی میں نے پانی مگوایا بس دن رات جی چاہے نہ چاہے میں پانی بارش کا پانی پیتا رہا پیتا رہا پیتا رہا اتنا پانی پیا بارش کا اور ہر دفعہ اللہ سے یعنیز کیا کہ مولا سنا ہے کہ بارش کے پانی میں شفا ہے یاد ہے میں کہتا ہوں کہ تین پانیوں میں شفا ہے ایک زمزم سب سے پہلے زمزم سب سے پہلے دوسرا بارش کا پانی اور تیسرا غضو کے بعد کا پانی حدیث میں آتا ہے غضو کے بعد اگر اسی پانی سے لوٹے میں غضو کیا ٹونٹی سے نلکے سے کیا دریار سے سمندر سے نہر سے بہتے حلال پانی سے غضو کیا تو اس پانی سے تین گھونٹ پانی پیئے تین گھونٹ پانی سے بے شمار بیماریاں ٹھیک ہوتی ہیں میں بہت درستے سے آپ کو بتا رہا ہوں کیوں یہ بیماریاں ٹھیک ہوتی ہیں اگر کسی کو فائدہ ہوا تو ہاتھ کھڑا کریں بس صرف یہ دیکھیں اور ہاتھ کھڑا کریں اونچہ کریں اندرہا ہاتھ یہ دیکھیں یہ وہ لوگ ہیں میں جن کی کہانیاں کیا سنا بس ہاتھ نیچے رکھیں یہ وہ مجمعہ ہے جو حاضر مجمعہ ہے جو غائق مجمعہ پورے ورڈ میں اللہ گریہ آواز کو پہنچا رہا دو سو آٹھ ملکوں میں چودہ ہزار ایک سو کتنے شہروں میں مطنی وہاں لوگوں کو کتنا فائدہ اس پانی میں شکا ہے بس اس نے کہا میں نے پینا شروع کیا اور پیتے پیتے کچھ ہی دنوں کے بعد مجھے اس کی تاثیر ملنا شروع پر ہر گھونٹ میں یقین سے پیتا تھا ہر گھونٹ یقین سے پیتا تھا یہ پانی میں اس لئے پیرا فرشتوں کا ساتھ ہے نوری فرشتے اس کے ایک کترے کو زمین پہ لائے ہیں ہر کترے کے ساتھ فرشتہ ہوتا ہے بلکہ میں آپ سے عرض کروں گا جہاں جہاں میری آواز جا رہی آگ بھی بارش کے پانی کے اوپر کوئی سائنسی ریسرچ ملے یا حدیث میں اس کے کوئی حدیث ملے اس کی برکت میں یا محدثین مورفین مفسرین یا کوئی بڑے لوگوں کے تجربات و مشہدات ملیں تو مجھے ضرور بھیجیں مجھے ضرور بھیجیں بارش کا پانی بس کہا کہ میں فالج میرا ٹھیک ہو گیا آج آپ کے سامنے بیٹھا ہوں اور میں صحتیار ہو گیا میں بول سکتا ہوں میں تیز چل سکتا ہوں اب اس ہاتھ میں جس ہاتھ میں فالج ہوا تک طاقت زیادہ ہے اس ہاتھ کی نسبت میں باز وقت لاہور والوں سے کہتا ہوں کہ لاہور والے تو خوش قسمت ہے یا بارشیں زیادہ ہوتی ہیں یا وہ علاقے جہاں بارشیں ہوتی ہیں سندھ کے کتنے علاقے ہیں بروچستان کے کتنے علاقے ہیں جو بچاروں نے آج تک بارش دیکھی ہی نہیں دیکھی ہی نہیں مجھے ایک سندھی کہنے لگا ہمارے ہاں جھگڑا ہو رہا تھا کہ پنجاب ہمارا پانی کھا گیا سندھی نے کہا کہلے لگا میں بھی اس جھگڑے میں شامل تھا پنجاب اور پنجابی ہمارا پانی کھا گیا کہلے لگا ایک سندھی اور بیٹھا تھا تو وہ کہنے لگا پنجاب بارشیں بھی ہماری کھا گیا یہ گی دعویٰ کرو یہ گی دعویٰ کرو کہ بارشیں بھی کھا گیا یہ اللہ کا نظام ہے اللہ کی ترتید یہ اللہ کا نظام ہے کسی کو کیا ارزامت ہے جو شکر کرتا ہے رب اس کی نعمتیں بڑھا دیتا ہے تو میری درخواستی یہ ہے کہ انسانیت کی خدمت میں بارش ایسا پانی ہے جو مفت میں ملنے والا ہے فری ملنے والا ہے اگر اللہ آپ کو توفیق دے تو اس کو ہدیہ کیا کریں گفت کیا کریں ساف ستری بوتلیں ہوں منوالوائٹل کی بوتل لے لو ساف ستری اس کو خوش کر لو اور پانی نہ اور اگر اس میں پانی میں ہلکا سا جالا بھی ہو جائیں تو یہ پینے کے قابل ہوتا ہے اس کو چھان کے دبل پپڑے میں سے یا باریک چھلنی سے اس کو استعمال کر سکتے ہیں میں نے تو اس کو کٹنگ میں استعمال کرایا یہ ڈال لیا گھر کے استعمال میں کھانا پکانے میں آٹا گوننے میں اس پانی کو استعمال کرایا بڑے عجیب فیدے اس کے اس پانی میں نور ہے نور نورانیت ہے اس پانی میں روحانیت ہے اور دنیا کا آخری کوئی منوالوائٹل ہو اس میں جتنے منوالز ہوں گے اے ٹو زیڈ اس سے کہیں زیادہ منوالز اس روحانی پانی میں ہے روحانی پانی اس کا نام دیں نورانی پانی اس کا نام دیں کیا آسمانی پانی اس کا نام دیں بارش کے پانی اسے اپنے مریضوں کا علاج کریں بارش کے پانی اسے اپنے مسہور کا جس کو جادو ہو گیا اس کا علاج کریں بارش کے پانی سے بارش کے پانی میں طاقت ہے بارش کے پانی میں تاثیر ہے اور وہ کہنے لگے جب سے ہم یہ بوتل لائے ہیں اگلی بات سنیں جنہوں نے مجھے کہا رہا کہ بوتل ہے ذرا دم کر دیں جب سے یہ بوتل لائے ہیں اور ہم نے پینا شروع کیا اس کو بڑھاتے رہے پھر ہم نے اور پانی منگوالی یا بارش کا کینوں کی کین منگوالی ہمارے گھر میں بیماریاں جھگڑے مسیبتیں دلوں میں نفرت کھوٹ قدورت ختم ہو گئی بارش کا پانی دلوں کی نفرت کو دھو دیتا ہے بارش کا پانی دل کے وال کھول دیتا ہے بارش کا پانی ہیپیٹیٹس کا علاج ہے بارش کا پانی جوڑوں کا پٹھوں کا آساب کا علاج ہے بارش کا پانی لا علاج بیماریوں کے لئے خود ایک تریاغ ہے ایک بہت بڑا انجیکشن اور ٹرپ ہے بارش کے پانی میں بس ایک بات کافی ہے ہمارے لئے کہ اس میں شفاہ ہے نہ ختم اس سے اگلی بات ہم چیز گھڑوں کا